اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گویا اور میں ہوں ارسلان خالد آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس وقت جو ایک ہوت ٹاپک ہے اور ہر طرف سے جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ پیرگون ہاؤسنگ سوسائٹی اور اس پر جو بہت ساری چیزیں ہیں جو نائنصافیاں ہیں نیب کی نیب کس طرح سے سیاسی انجنرنگ کرتا ہے اور کس طرح سے کپیسٹی نہیں ہے نیب کی ڈیلیور کرنے کی ان تمام طرح چیزوں کو بڑا واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد سے ایک نئی بحث نے جرم لیا اپوزیشن کا یہ مطالبہ کے نیب کا خاتمہ کر دینا چاہیے بلاول صاحب استیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں چیرمن نیب کے مسلم لیگنون کہتی ہے کہ آپ پوری کی پوری نیب کوئی ختم کر دیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر نیب کی کر کردگی کی بات کی جائے تو حالیہ کچھ اگر گزشتہ دو سال تین سال کی ہم بات کریں یا شاید اس سے بھی کچھ زیادہ وقت کی تو بہت سارے ہائی پروفائل کیسز جس میں بیروکریسی سے لے کے اپوزیشن کے زیادہ تر لوگوں کے کیسز جن پہ ہم ان کی پیشیوں کی خبروں سے لے کر ان کی گرفتاریوں کی خبروں تک سنتے رہے لیکن اس کے بعد حاصل وصول کچھ نہیں ہوا نیب کوئی چیز ثابت نہیں کر پایا زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ یا تو زمانت پر ہیں یا کوئی نہیں جانتا کہ ان کے کیسز کا مستقبل کیا ہے یا کیا بنا یہ تمام تر چیزیں نیب پر بہت سارے سوالات اٹھاتی ہیں پھر موجودہ حکومت کے حوالے سے یہ الزام جو لگایا جاتا رہا کہ وہ نیب کے ذریعے اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے تو جو یہ ایک بنیادی بات تھی اپوزیشن کی اس کو بڑی تقویت ملتی ہے اب ان تمام تر چیزوں سے کہ ملک کی عالی عدلیہ کس طرح سے نیب کے بارے میں بات کر رہی ہے اور یہ پہلا موقع نہیں ہے اس سے پہلے ماضی میں بھی پوائنٹ آٹ کیا جا چکا اور نیب کے حوالے سے مختلف چیزیں آہ کئی جا چکی ہیں آہ نیب اگر ختم کر دی جائے اس کی ضرورت موجودہ دور میں ہے یا نہیں ہے ایک بڑا سوال ہے آہ اگر ختم کر دی جائے تو کیا جو نیب کام کرتا ہے وہ دیگر کچھ ادارے وہ کام کر سکتے ہیں کیا نیب کو اب نئے سرے سے اس کی تشکیل کی اثر نو ایک اس کی تشکیل کی جائے یا کوئی اس کا متبادل ایسا ادارہ بنایا جائے جو اکاؤنٹیبلیٹی کر سکے جو احتساب کر سکے آہ شہزاد اکبر صاحب کی اگر ہم بات کریں ان ان کو احتساب کے لیے وزیراعظم عمران خان صاحب نے اپنے ساتھ رکھا یہ ایک اور پورٹفولیو بھی انہیں دے دیا ان کا احتساب بھی کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پریس کانفنس سے آگے ان کا احتساب کس حد تک ہے اور کس حد تک نہیں ہے یہ موجودہ حکومت جو عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ انہوں نے ووٹ ہی احتساب کے نام پر ریا ہے کہ وہ احتساب کریں گے لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے اور ان کا ووٹر ان سے یہی ڈیمانڈ کرتا ہے ایسے میں نہ تو نیاب کی ریفارمز کے حوالے سے کوئی کوئی خاطرخواہ کام ہوا نہ کوئی اور ایسا ادارہ بنا جو شفاف طریقے سے انکوائری کرے اور نہ ہی جو ایک بنیادی دعویٰ تھا یا وعدہ تھا کہ وہ لوٹی ہوئی رقم جو ہے اس کو واپس لائیں گے اور وہ آج تک ایک روپیا بھی شاید اس میں سے واپس نہیں آ سکا پھر ابتدا میں کچھ جو جائدادیں ہیں دبائی میں ان کے سراغ لگائے گئے اس کے بعد ان معاملات کا کیا بنا وہ بھی کوئی نہیں جانتا اور اب جو ایک ادارہ جو کام کر رہا تھا اس کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالیاں نشان کھڑے ہو گئے میں چاہوں گا تفصیل سے سارے معاملے پر اور جو گورننس کا ایک معاملہ ہے اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گیس پارٹسپنٹس کا تعرف کراتا چلوں پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے برکیڈی ریٹائنڈ ہارس نواز صاحب نے سینئر تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ برکیڈ صاحب آپ کے وقت کا محمل سرفراہ صاحبہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ برکیڈ صاحب you have served in nab problems کہاں پہ ہیں سر کیوں nab نہیں deliver کر پاتا کیا nab اتنا ہی برا ہے جتنے اس کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں اور کیا واقعی بالکل capacity zero ہے nab کی دیکھیں یہ ایک بات ارسلام دیکھیں 99 میں ادارہ بنا تھا اور آج 2020 ہو گئے 21 سال ہو گئے اس ادارے کو بنے ہوئے بات یہ ہے کہ اتنی 2008 سے civil government میں آئی ہیں سب رہے اگر اس میں کوئی سنیک سے اور کمزوریاں تھی تو اس کو بہتر کرنے کے لیے کیوں نہیں civil government نے کام کیا اس کے اوپر اور دیکھیں جب ایک ادارہ بنائی جاتا ہے نا تو اس کا یہ آنسر نہیں ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے آنسر یہ کہ اس کو اور بہتر کیا جائے بہتر کیسے کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر مثال کے طور پر اگر آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی corruption ہوئی ہے اتنا پیسہ لوٹا گیا ہے اور کوئی نوی قانونی hitch ہے جس کے اندر سے یہ پیسے واپس جان رہا ہے تو اس کو ایسا قانون سازی کریں اس کو اور بہتر کریں کہ وہ قانون کے سکنجہ سخت ہو اور پیسہ واپس لوٹا لائے جا سکے یہ نیپ کا کام تھا اور نیپ کے لوگ جو بھی اس طرح بڑے politicians تھے ایم این ایر ایم پی ایر کام ہے کہ اس وقت جو یہ سٹیٹمنٹ آئی ایہہ مہا کی سپریم کورٹ کیا ہے کہ یہ ایک انڈیویجول کیس تھا پیرا گون سٹی کا فجر ساد ربی کا اور بھائی کا اگر اس میں سنیک سیٹسوہ سپریم کورٹ کو یہ کہنا چھہیئے تھا کہ اس میں پروسیکوشن was very weak اور چیر بین نیپ should look into it تاکہ آئندہ کے لیے ایسی پرابلم نہیں آنے چاہیے کنوکشن دے نیپ کے کیسز کا بہت بہتر ہے کانٹوپلری کورٹ کے اندر آپ یہ کہیں کہ جی پروسیکوشن ویک تھی چیر بین نیپ has to take extra میر to ensure and increase the capacity of پروسیکوشن ایک تو یہ ہونا چاہیے تھا اس کے بعد آپ نے یہ اور پھر کوئی لگا دی جائیں اس کے بعد لیکن یہ کہتا ہے کہ نیپ تو کام نہیں کر رہا ہے نیپ کو ختم کر دینا چاہیے یہ چیزیں ہمیں نہیں کانی چاہیے اس وقت گورنمنٹ کو سویم کٹ آف پاکستان کو اور نیپ کو مل کے کام پہنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ آپ کی حکومت پی ٹی اے کی جو ہے فیڈلی گورنمنٹ جو اس وقت ہے وہ آئی اسی منیفیسٹو کہ ہم کرپسن ختم کریں گے لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کر آئیں گے اور مل سے کرپسن کو بلگو لیمنٹ کر دیں گے یہ میز کرنے کی آپ جہاں پر اگر ان کو پرابلم ہو رہی ہیں ہر کیس میں آپ پورٹ میں جا کے ہائی کورٹ میں جا کے آپ سے لے لیتے ہیں کوئی اور وجہ آ جاتی ہیں پھر اس کے بعد اتنے زیادہ کیسز لیے ہوئے ہیں جو پرابلم جو سب سے بڑی یہ ہے ایک ایک انویسٹیکیشن آفٹر کے پاس بیس 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 کیسز ہیں اور وہ بھی پٹواری کے پولیس انسپیکٹر کے کلر کے چھوٹے ایک کروڑ کے پچاس لاکھ کیسز ہیں یہ نیپ کا کام نہیں ہے نیپ کو اس لیے نہیں بنایا گیا یہاں پر آپ کے انٹی کرپسن ڈپارٹمنٹ ہے آپ کی افائی ہے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ نیپ کو چاہیے میگا کرپسن کیسز لے اور ٹائم لیمٹ جو تین مہینے کی آپ سپریم کوٹنے کا بہت تصیل سین ان کا لیا گیا اور ساتھ ان کے کپیسٹی بڑھا رہے ہیں کہ اٹومیٹی کوٹس میں زیادہ جلدی پوز کر رہے ہیں آپ پروسیکوشن کے پروسیکوٹر اچھے لے کر آئیں میگا کرپسن کیسے کے لیے بڑے بڑے پروسیکوٹر آپ ہائر کریں اور وہ دیفنس کون میں خلاف پچھ کریں تاکہ مقابلے کا میچ بھی ہو اور ایویڈنس بھی ہو پھر اس کے بعد آپ کے جو پروسیکوٹر جو ہیں یہ ٹرینڈ ہونے چاہیے تاکہ جو آئیو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اس میں سارے ٹیکنیکل پوائنٹ یہ تمام چیزیں ہیں جہاں پر کپیسٹی نہیں ہے تو نیب بھی جب بہت سارے کیسز میں ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے تو نیب بھی تو اوورال جو چیئرمن صاحب ہیں ان کو بھی بتایا جاتا ہوگا کہ ہماری کیا کپیسٹی ہے ہمارے انویسٹیگیشن آفیسرز کی کیا کپیسٹی ہے اتنے ہائی پروفائل کیس کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کی میڈیا میں ایک ہائیپ بنے گی یا یہ تمام تر چیزیں سوچے بغیر بس ایک دن خبر بریکنگ نیوز چلا کے آپ کسی بھی ہائی پروفائل کو اٹھا کے آپ اس کو اپنی حراست میں لے لیتے ہیں یہ بنیادی سوال ہے اگر کپیسٹی نہیں ہے تو اتنا ہی کام کریں جتنی کپیسٹی دیکھیں اب یہاں پر ارسلان یہ ہے کہ آپ کو یہ چاہیے چیئرمن ایپ کو یہ جھوچنا ہے کہ آپ انکوائری کریں جب آپ کا پروسیکوٹر جو اچھی جس کی بنا پر یہ کیس بنتا ہے انویسٹیگیشن آگے ہونی چاہیے اس کے بعد ہمیں ان کو پلی بارگین آپسن دینی چاہیے ورنہ ریفرن فائل کرنا چاہیے اور یہ ہم ان کے خلاف کیس دی سکیں گے اور اس کو یہ آپسن دینی چاہیے بریک سے ہم واپس آتے ہیں تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ساتھ بڑھائیں گے